قراجی میں بادل پھر برس پڑے عید کا مزا کرکرا ہو گیا گلشن اقبال، کڈی ایس کیم ون، کارساز روڈ پر بارش بہدر آباد، تارک روڈ اور اطراف کے علاقوں میں بھی بادل برسے ملیر اور ابراہیم حیدری کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش کلیفٹن، ڈیفینس، محمود آباد، بلوشلونی اور اختر کلونی بھی بھی گئے بارش کے بائید شہر کے نشے بھی علاقوں میں پانے جمع ہو گیا میک میں موسمیات کی اگلے دو روز کراچی میں مزید بارش ہونے کی پیش گوئی چودہ چولائی سے آنے والا بارش کا نیا سسٹم انیس چولائی تک برسے گا چیف میٹرولوجس سردار سرفراز کی مصردار بارشوں کی پیش گوئی کے باعث قبل از وقت انتظامات کی تجویز آج اور کل بھی ملک بھر میں بارش متوقع انتظامی اداروں نے نشیبی علاقے زیر آبانی کا خدشہ ظاہر کر دیا بلوجستان میں بارشوں کے باعث ندی نالوں میں تغیانی متاثرہ علاقوں میں پاک فضاہیہ کا ریسیکیو اور ریلیف آپریشن سلاح متاثرین میں راشن خریمے ادیاء تقسیل سندھ کے ساحلی لاکے تھٹھا اور مکلی میں تیز بارش سڑکیں تالا بن گئی لاہور سمیت پنجاب کے بشتر شہروں میں سورج اور باطلوں کی آنکھ مچھولے میرا واقعے میں ملوث فیملی کی احسن اقبال سے معاذرت وفاقی وزیر احسن اقبال نے ٹویٹ کیا کہ فیملی نے ناروال آ کر ملاقات کی میرا واقعے پر پشتاوے اور شرمندگی کا اظہار کیا میں پہلے ہی ان کے خلاف قانونی چاراجوئی نہ کرنے کا اعلان کر چکا تھا ہم سب پاکستانی ہیں ایک دوسرے سے اختلاف کے حق کو نفرت میں تبدیل نہیں کرنا اور باہمی احترام قائم رکھنا ہے بڑی عید کی بڑی خوشیاں سنت ابراہیمی کی ادائیگی کہیں اونٹ کہیں بیل کہیں بکرے چطرے دمبے زباہ کیے گئے شہریوں نے انفرادی اور اجتماعی قربانی کر کے فرض ادا کیا عزیزوں کارم دوست احباب اور دیگر افراد میں گوش تقسیم جانوروں کی قربانی کا سلسلہ آج دوسرے روز بھی جاری رہے گا ملک بھر میں نمازیں عید کے حساروں اجتماعات ہوئے دجروالہ کے پہلوانوں نے کسائیوں کو چاروں شانے چھت کر دیا خود ہی چھوڑیاں ٹوکے اٹھا لیے قربانی کا گوشت خود بنایا بعد میں ران کردن اور نلیوں سے خوابے بھی تیار کیے پہلوانوں نے اپنا تیار کردہ کھانا جی بھر کر کھایا ایک ایک پہلوان پورے کا پورا دیکچہ ہڑپ گیا پنجاب کے زمنی الیکشن کے لیے پی ٹی آئی اور نون لیگ کے جلسے عمران خان آج بہاول نگر لودھرہ اور مزفر گھڑ میں میدان سجائیں گے مریم نواز آج ساحبار میں موٹرز کا لہو گرمائیں گی عمران خان بارہ جولائی کو بھکر اور لیا مریم نواز جنگ میں جلسہ کریں گے عمران خان اور مریم نواز پندرہ جولائی تک ہر حلقے میں خود جائیں گے وفاداریاں بدلنے والوں کو شکست فاش ہوگی پنجاب کے زمنی الیکشن پی ٹی آئی جیتے کی چودری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ تجربہ کاروں کی نالائکیاں ملک کی معیشت کو تباہی کے دہانے پر لے آئی ہیں چودری برادران نے گجرات میں نمازی دیکھ ادا کی پرویز الہی کا کہنا ہے کہ ہمارے درمیان آفواہیں پھیلانے والے ناکام رہیں گے آئی ایم ایف نے کرس کے لیے تگنی کا ناچ نچا دیا وزیر داخلہ رانہ سنا اللہ کہتے ہیں کہ پاکستان اس وقت مشکل تاریم معاشی صورتحان سے گزر رہا ہے ملک پر انتقامی کاروائیاں کرنے والا گروہ مسلط تھا سب سے بڑے فسادی اور فتنے کا ہم نے اچھا علاج کیا اس علاج کی وجہ سے وہ اسلام آباد میں ٹھہر نہیں سکا سپریم کورٹ میرے کیس کا سو موٹو نوٹس لے وزیراعلا پنجاب حمزہ شہباز کا کہنا ہے کہ سابق حکمرانوں نے پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کر کے عوام کو دھوکا دیا رانہ سنا اللہ منشیات کیس میں فواہ چودی کے بیان پر حل چل وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ نے بھی ایکشن لینے کا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں عمران خان بیسا کیوں کے سہارے آئے تھے آج ان کا کوئی مستقبل نہیں پی ٹی اے نے ساڑھے تین سال میں عوام کو کچھ نہیں دیا تنجاب کے الیکشن میں سخت مقابلہ چل رہا ہے وقوفی عرفہ کے بعد میدان عرفات کے صفائی کا آغاز ہو گیا تمام ٹیمز کچھرہ اٹھا کر اسے ٹھکانے لگانے لگی صفائی کریں گی کچھرہ اٹھانے کے بعد جرہ سیمکش عدیات کا سپریب بھی کیا جائے گا تمام حجات کرام آج بھی مینہ میں قیام کریں گے آج بھی شیطان کو کنکریاں ماری جائیں گی غیر ملکیوں کے تواف کے لیے چودہ زلحج کی تاریخ مکرر سری لنکن مظاہرین کا صدر وزیراعظم کے استیفے کا مطالبہ ایوانِ صدر اور وزیراعظم ہاؤس نہ چھوڑنے کا اعلان مظاہرین کہتے ہیں کہ صدر کے استیفے کا اعلان پارلیمنٹ کے سپیکر نے کیا صدر راجہ پاکسی کی طرف سے ابھی تک رد عمل سامنے نہیں آیا سری لنکن شہری صدر کو ملک کے معاشر بہران کا ذمہ دار سمجھتے ہیں سری لنکا کو کئی ماہ سے خوراق فیول اور عدیات کی کمی کا سامنا ہے برطانیہ کی کنزرویٹر پارٹی کی قیادت کے لیے نو امیدوار میدان میں آگئے پارٹی کی قیادت سنبھالنے کے بعد کامیاب امیدوار بوریس جانسن کی جگہ برطانیہ کا وزیراعظم بنے گا قیادت کی دوڑ میں بھارتی نجیاد سابق وزیر خزانہ رشی سنک پہلے سابق وزیر خارجہ جنمی ہنٹ دوسرے جبکہ پاکستانی نجیاد ساجد جاوے تیسری نوبر پر ہیں سابق وزیر دفاع پینی موڈانٹ وزیر ٹرانسپورٹ گرانٹ شپس بھی قیادت کی دوڑ میں شریک ہیں چین میکرونہ کی نئی قسم میکرون کی نئی شکل دریافت حکام کا کہنا ہے شنگائی کی ایک مریض میں میکرون کی نئی قسم دریافت ہوئی نیوز ایجنسی کے مطابق تمہاری نے نئی قسم کو میکرون بی اے کا نام دے دیا میکرون کی نئی قسم بیرون ملک سے آنے والے شہری میں پائی گئی شنگائی میکرونہ کی کیس بڑھنے کے خطشات بہت زیادہ ہیں بھارت کو انگلینڈ کے خلاف تیسری جی ٹوینٹی میں شکست انگلینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے دو سو پندرہ رنز سکور کیے بھارتی ٹیم یادف کے ایک سو سترہ رنز کے باوچود ایک سو اٹھان میں پر محدود رہی تینوں میچز کی سیریز بھارت نے دو ایک سے اپنے نام کر لی نوک جوکویج نے ویبلڈن اوپن ٹائٹل اپنے نام کر لیا نوک جوکویج نے ویبلڈن ٹائٹل ساتمی بار جیتا ان کی مجموعی گرنڈ سلیم ٹائٹل کی تعداد اکیس تک پہنچ گئی جوکویج کو رافیل لڈال کا ریکارڈ برابر کرنے کے لیے صرف ایک گرنڈ سلیم چیتنے کی ضرورت ہے کہ کراچی والوں نے عیدے قربا منائی ہے بادلوں کے سن کراچی میں عید کا سارا دن برسات میں گزرا ویشتر علاقوں میں وقفے وقفے سے دن بھر عبرے رحمت برسا کہیں ہلکی تو کہیں موسطادھار بارش ہوئی محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ عید کے دوسرے اور تیسرے روز بھی بارش ہونے کے امکانات ہے چیف میٹرولوجس سردار سرفراز کہتے ہیں کہ ایک اور تیز بارش برسانے والا سسٹم کراچی کے جانب تیزی سے بڑا ہے نیا تیز بارش برسانے والا سسٹم 18 یا 19 زلائی تک چلے گا موجودہ بارشوں کا سلسلہ دو تین دن مزید چلے گا اور 18 یا 19 زلائی کو دوبارہ بارشیں شروع ہو جائیں گی چیف میٹرولوجس نے کہا ہے کہ حکومت سن اور زلے انتظامیوں اور پولیس کو قبل از وقت انتظامات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ قیمتی انسانی جان و مال کا تحفظ کیا جا سکے